جل فریزی چکن کے لیے پیاز کو گولڈنی کرنا لائٹ سائز کا کلر چینج ہوگا تو ساتھ ہی ہم جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں گے پیاز ہماری ہلکی سی پینک ہو گئی ہے ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیں ون ٹی سپون سابوک زیڑا ڈالیں گے یہ جی ہاف کے جی بونلس چکن ہے میرے پاس اس کو میں نے سٹرپس میں اس طرح کٹ کر لیا ہے چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ پینک سے وائٹ ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں ڈائی مسالے ڈالیں گے ڈائی مسالوں میں 1.5 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیڈی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون پیپرکا 1 ٹی سپون بلیک پیپر اور 2 ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر ہے سکھا دنیا کا پاوڈر یہ سب سارے ڈال دیں گے اس میں اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں گے کتنا زبدست کلر آگے اس پن پر چار میڈیم سائز کے میں نے ٹی سپونٹ لیا تھے ان کو بلینڈ کر کے تو چھان لیا ہے یہ بھی سارے ٹی سپونٹ ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں میڈیم فلیم کر دیں اتنا تکائیں گے کہ چکن کل جائے اور یہ ہمارا پانی ڈرائ ہو جائے میں نے شمنا میرچ لیا ہے اس کو بھی وہی کٹ دیا ہے جو چکن کا ہم نے کیا تھا اور یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں ان کو بھی میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے تین چار ہری میرچیں آپ نے سبڑ ڈال لیا ہے سبڑ ڈال لیا ہے اس طرح ڈال لیاں کٹ کر کے تو اس طرح ڈال لیں چکن ہماری بہت اچھے سے گل گئی ہے پانی ڈرائے ہو گیا ہری میرچیں ڈال لوں گے یا آگوں ڈال لوں گے اچھے سے مکس کر لیں سبڑیاں ڈال کے زیادہ پکانا نہیں ہے ملیدہ نہیں بنانا سبڑیوں کا کھڑی کھڑی اس میں ویسٹیبل بچی لگتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ چکن جل فریزی ریڈی ہے بہت امیزنگ ٹیسٹ آیا ہے بہت مزے کی بنی ہے لازمی آپ سب نے اس کو ٹرائے کرنے ہیں اور میری ریسپیز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تو چلیں آپ سے اجازت لیتی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ شکریہ شکریہ